ہلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنانے والے ہیں پیاس کرے لیں اور میں یہ آپ کو اس کے انگریڈینٹس سارے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے میں ابھی ڈالتی بھی جاؤں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی میں سارے آپ کو ایک ایک کر کے انگریڈینٹس دکھا رہی تھی اور اب میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں بناتے ہوئے ہیں ادھر آپ اپنے اس کے انگریڈینٹس کے کانٹیٹی نوٹ کر لیجے گا ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہاف کا پوائل ڈال لیا ہے ہم نے اچھا کریلے میں نے کاٹ کے ایک دن پہلے سے اسے نمک لگا کے اور واش کر کے اچھے سے اس کو ڈرائی کر لیا تھا میں نے دھوپ میں نہیں گھر میں ہی ڈرائی کیا تھا اور یہ اچھے سے ڈرائی ہو گئے تھے تو یہ اب ہم میں اس میں فرائی کر رہی ہوں یہ کریلے فرائی کریں گے ہم اس میں آئل میں ہم نے جو ہاف کا پوائل لیا ہے اس میں ہی ہم کریلے فرائی کریں گے اور یہ بہت یمی اچاری پیازی کریلے ہوتے ہیں یہ اچار کے مسالے میں پیاز کریلے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ نے یہ کریلے سکھا کے بھی رکھنے ہوتے ہیں تو بھی آپ اس کو بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں آپ نمک لگا کے اور اس کو دھوک اچھے سے ڈرائی کر دیجئے کسی سائٹ پہ چھنی میں رکھ دیجئے اس کا پانی جو ہے ڈرین ہو جائے گا اور یہ اس کو آپ پھیلا دیجئے ٹری وغیرہ میں تو یہ ڈرائی ہو جائیں گے آپ کی کچن کی ہی اس پہ ہوا میں ڈرائی ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کو جو ہے کسی زبلوگ بیگ میں پیک کر کے آپ رکھ دیجئے یہ ہمارے دیکھیں کریلے فرائی ہو گئے اچھے سے گولڈن کر لیا ہم نے اب ہم اسے نکال لیں گے پین میں سے پھر باقی کے مسالے ہم اس میں اہٹ کریں گے جو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم میں اس میں سے اس ٹریٹ ہر کی مدد سے میں اس میں سے کریلے واپس باہر نکال لیں اور یہ بہت مزی کے کرسپی کرکرے سے کریلے بنتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی اگر اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے کھائیں تو یہ ایسے بھی بہت مزی کے بنتے ہیں یہ ہیدر آبادی ڈال چاول وغیرہ کے ساتھ اور اس طرح سے جب ہم بناتے ہیں تو یہ کریلے فرائی کر کے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح بھنڈی بھی فرائی کر کے کھائی جاتی ہے یہ بہت مزی کا ٹیز دیتے ہیں ڈال چاول کے ساتھ اب اسے فرائی کریں اور کھائیں اب ہم نیکس سٹیپ پہ چلتے ہیں ہم نے اسی پین میں جو آئل ڈلاوا تھا ہم نے کریلے نکال لیے تھے پھر ہم نے پیاز اس میں ڈال دیئے ہم نے ہمارے پاس ہاف کےجی کرے لے تھے تو ہم نے اس میں ہاف کےجی ہی پیاز ڈالنی ہے اگر آپ کو ہاف کےجی نہیں بھی ڈالنی تو آپ نے اس میں سے ہاف کےجی میں سے ایک پہو کے قریب پیاز ڈالنی ہے یعنی دو میڈیم پیاز آپ نے بڑے سائس کی لینی ہے کیونکہ اس میں اچھی پیاز ہی делے گی تو یہ پیاز کرے لے ہم منا رہے ہیں چاری پیاز کرے لے تو پیاز زیادہ ہی ہونی چاہیے یہ اب ہم نے رنگز میں پیاس کا ٹی وی تھی کٹر سی میں نے اور یہ ہم اس میں فرائی کر رہے ہیں میں نے آئل دیکھیں بلکل سادھا نہیں لیا ہوا کہ ہمیں وہ کریلے فرائی کرنے کے لئے دیپ فرائی کریں یا کچھ کریں تو وہ اگر ہم دیپ فرائی کریں گے تو وہ پھر الگ سے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم فرائی کر رہے ہیں کریلے پیاس کریلے ہم بنا رہے ہیں پیاس کریلے فرائی کر لی ہیں پیاز بھی فرائی ہو گئی ہے ہماری اب ہم اس میں ٹیماؤٹر ایڈ کر رہے ہیں ہم نے دو ٹیماؤٹر درمیان سائز کے لیے تھے وہ بھی ہم نے رفلی سے چوپ کیے ہوئے ہیں اور ہم نے اس میں ٹیماؤٹر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کریں گے باری باری یہ پیاز اور ٹیماؤٹر ہلکے سے سافٹ ہو جائیں گے ہمیں زیادہ اسے بھون 나 نہیں ہے بس ہلکا سافٹ کرنا ہے اب ہم اس میں کریلے ایڈ کر رہے ہیں جو ہم نے کریلے فرائی کر کے رکھے دیں اور پھر ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہلکا سا بس میں اس کو ہلکا ہلکا سا سوفٹ کر رہی ہوں کہ وہ بس پانی جو پیاز اور ٹیماٹر نے دیا ہے وہ ہو جائے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا تھی لال مرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے میتھی دانا اور ہاف ٹی سپون رائی ہے ہاف ٹی سپون کلونجی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس مکس اچار کا مسالہ ہے تو آپ وائٹ کر دیجئے بہت اچھا ٹیسٹ آتا اس سے بھی میرے پاس تھوڑی سی مستے مسالے تو میں نے اس میں ہلکا سا اچار کا مسالہ آئیل ہلکا سا اچار کا مکس اچار کا دیکھیں وائٹ کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا اچار ایک ایڈ کر دیں گے بہت مزی کا ٹیسٹ دیتا ہے کیونکہ اس کی کرواہت تھوڑی کم ہو جاتی ہے ہم جب اس میں کھٹاس ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اسے بھون رہے ہیں تیار کر رہے ہیں بھونائی کر کے بس یہ ہم جلدی جلدی سے بھونائی کر رہے ہیں اس کی تیز آنچ پر یہ بلکل پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ڈش ہے آپ دیکھیں گا جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے یہ اور یہ ہمارے کریلے تیار ہیں اب ہم اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو فائنل لوگ اس کا دکھا رہی ہوں میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کریے thank you for watching ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی